نہ سڑکو پر نکلے نہ نارے مارے نہ ہرتال پر گئے تین ماہ سے تنخائیں نہ ملنے پر سرویہ بی پاکستانی سفارت خانے کے آفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ پر ملازمین کا انہوکہ احتجاج تنزیہ گانا آپ نے گھبرانا نہیں ہے شیئر کر دیا گانے کے ساتھ جاری پیغام میں کہا کہ مہنگائی تمام پچھلے ریکارڈ توڑ رہی ہیں وزیراعظم سے سوال کیا کہ آپ کیا توقع کرتے ہیں تنخواہ کے بغیر کب تک چھپ کر کے کام کرتے رہیں گے تین ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی فیس آدھا کرنے کی وجہ سے ہمارے بچے سکول نہیں جا پا رہے ہیں کیا یہ ہے نیا پاکستان معاملے پر سفارت خانے کی وضاحت بھی سامنے آ گئی اس سامنے سے معاملے کی مطابق فنڈز مل رہے ہیں عملے کو معاملے کی مطابق تنخواہیں دی جا رہی ہیں ملازمین کے بچوں کی فیسے آدھا نہ ہونے سے متعلق افاہم من گھڑت ہیں کراسی سے ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک کر کے جھوٹ بھیلایا گیا وزیراعظم عمران خان کے فوکل پرسن برائے ڈیجنل میڈیا آرسلان خالد کا کہنا ہے کہ دفتر خارجہ اکاؤنٹ ہیک ہونے کی تحقیقات کر رہا ہے دھاکہ میں پاکستانی ہائی کمیشن بھی فنڈز کی قلت کا شکار فنڈ نہ ہونے پر سکول فیس ادا نہیں کی ملازمین کے مسائل بڑھ گئے ایک کروڑ چھے لاکھ روپے جلد از جلد مہیا کیے جائیں پاکستان ہائی کمیشن ڈھاکہ کے ہیڈ آف چانسلی کا وزارت خارجہ کو کھائی مراسلے میں کہا گیا ہے کہ سکول فیس جمعنا کرانا مشن نفسران اور ملازمین کے لیے مسائل پیدا کرے گا جی او نیوز کے رابطہ کرنے پر ڈھاکہ میں پاکستان کے صفیر عمران صدیقی نے مراسلی کی تصدیق کر دی یہ الفاظ ہم ہر وقت ہی یوز کرتے ہیں کہ گھبرانی کی بات نہیں ہے ایک ہائیٹس ہے دو تین چار چھے مہینے کا پوری دنیا کو ہے ہندوستان کو بھی ہے ہمیں بھی ہے امریکہ کو بھی ہے برطانیہ کو بھی ہے سب کو ہے تو ہم بھی اس میں سے نکلیں گے ہمارا یہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا ڈرمیٹک ہو جاتا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے دو چار مہینے کا مشکل وقت ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا مشیر خزانہ شوکر ترین کی عوام کو تسلیہ پریس کانفرنز میں کہا کہ عام آدمی پریشن میں ہیں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مہنگائی عالمی سطح پر بڑھ رہی ہے ڈومیسٹک مہنگائی پچھلے سال سے کم ہے جو چیزیں مہنگی ہوئیں وہ درامدی اشیاء ہیں معیشت اور معاشی حالت درست سمت میں ہیں گزشتہ سال کے نسبت اس وقت ریویڈیو 36 فیصد زیادہ ہے ریونیو میں اضافے کا مطلب ہے کہ ملک کی معیشت ترقی کر رہی لاہور کی پنجابی نیویسٹی کے طلبہ کے دو گروپوں میں تصادم ایک دوسرے پر پتھ رہا ہوں لاتو گھوسوں کا استعمال ایک گروپ نے یونیویسٹی کے وی سی آفیس کا گھراؤ کیا دفتر کے شیشے توڑے سیکیورٹی سٹاف سے ہاتھا پائے کی ماردھار میں تین طلبہ شریف زخمی تصادم اسلامی جمعیت طلبہ اور سرائی کی پنجابی کانسل کے درمیان ہوا وزیرالہ پنجاب عثمان وزار نے نوٹس ریلیا واقعی کی انکوائری کا حکم دے دیا سی سی پیو لاہور سے ریپورٹ طلب پر لی کہا کہ درسگاہ کا ماحول خراب کرنے والے اناصر کے خلاف کارفائی کی جائے یونیویسٹی میں توڑ پھوڑ اور ہنگام آرائی قطن برداشت نہیں رانہ شمیم کے بیان حلفی کی تصدیق کرنے والے لندن کے اوٹھ کمیشنر اور نوٹسری پبلک چارلز گتری کا کہنا ہے کہ جسٹس ریٹائر رانہ شمیم کے بیان حلفی کی تصدیق کے لیے پاکستانی عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے تیار ہیں رانہ شمیم نے مکمل ہوش و حواس میں اور کسی دباؤ کے بغیر بیان حلفی پر دستخط کیے جی او نیوز سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ پورا اندازت تھا کہ رانہ شمیم اپنے حلف نامے میں کیا قسم اٹھا رہے ہیں رانہ شمیم نے باسپورڈ اور شناختی کارڈ دکھایا اور آزادانہ طور پر حلف نامہ بنایا حلف نامے میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ سابق چیف جسٹس ساکر بن سار نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک سینئر جج پر دباؤ ڈالا تھا کہ وزیر آسم نواز شریف اور ان کی بیٹین مریم نواز کو دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات سے قبل زمانت پر رہائی نہیں ملنی چاہیے ایٹرانی جنرل پاکستان کے سابق چیف جج گلگت بلتستان رانہ شمیم کو خط خط میں کہا گیا ہے کہ سابق چیف جسٹس کے خلاف حلف نامے کی کوپی سربا مہور لیفافے میں پاکستانی ہائی کمیشن لندن کو بھیجی جائے پاکستانی ہائی کمیشن حلف نامہ وزارت خاجہ کے ذریعے جسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھیجے گا اسلام آباد ہائی کورٹ نے رانہ شمیم کو حرف نامہ پیش کرنے کا حکم دے رکھا ہے ایلیکشن کمیشن اور چیف ایلیکشن کمیشنر پر الزمات وفا کی وزیر فوا چودلی کے بعد آزم سواتی نے بھی معافی مانگ لی تہریری معافی نامے میں کہا کہ ایلیکشن کمیشن کی عزت کرتے ہیں ان کی ڈیوٹی ایلیکشن کمیشن کو مضبوط کرنا ہے ہمیشہ ایلیکشن کمیشن کا اعترام کیا ایلیکشن کمیشن کو سکینڈلائز کرنے کی کوشش نہیں کی اگر کوئی ایسا بیان آیا تو اس پر معذر کرتے ہیں ایلیکشن کمیشن نے کہا کہ سیاسی باتیں اس سیاست کی حد تک ہی رہنی چاہیے آزم سواتی کو حاضر ہونا چاہیے تھا آزم سواتی اگلی پیشتی پر ذاتی حیثیت میں طرف فوا چودلی کے معافی نامے پر فیصلہ محفو بی ڈی ایم کے تجمان حافظ ہمداللہ کا ایلیکشن کمیشن کو وزراء کی معافی قبول نہ کرنے کا محشورہ کہا کہ آج معافی قبول کر لی گئی تو آئندہ پھر یہ لوگ آئینی ادارے سنورا اور موسیز عرقین کے خلاف حجہ سرائی کریں گے پہلے دھمکی پھر گالی پھر معافی وزراء کا وطیرہ رہا ہے تحریک انصاف اداروں کی توہین کو اعزاد سمجھتی ہے آئین اور قانون پر کسی قسم کی مسلحت نہیں ہونی چاہی لاہور میں چوبیس گھنٹوں کے دوران تین لڑکیوں سمیت دس افراد اغوا کر لیے گئے اغوا کیے گئے افراد میں بارہ سال کا لڑکا اور گیارہ سال کی بچی بھی شامل ہے ساندہ کی مکین گیارہ سالہ علینا سکول جانے کے لیے گھر کے باہر کھڑی تھی کہ اغوا کر لی گئی پولیس نے تمام واقعات کے مقدمات درش کر لیے اغوا ہونے والے افراد کا تعلق کرین ٹاؤن ساندہ اقبال ٹاؤن گجرپورا ملت پار گلچن اقبال چون رائیوینڈ اور فیکٹری ایریا سے ہیں ساندہ سے دو افراد اغوا ہوئے آرمی چیف جنرل کمرجاوید واجوا سے جی ایچ کیو میں بیلا روس کی سفیر کی ملاقات باہمی دلچسپی کی دو طرف آمور دفاعی تعاون خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تباہت لے خیال کیا گیا افغانستان کی موجودہ صورتحال اور انسانی بنیادوں پر کیے جانے والے اقدمات پر بھی باتشیت کی گئی آرمی چیف نے کہا کہ دو طرف تعلقات کو بڑھانے کی منتظر ہیں سینئر سیاسی رینما فاروق ستار کی لاہور میں قائد حضب اختلاف شہباز شریف سے ملاقات کہا کہ معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا منی بجٹ معیشت کے تابوت میں آخری کیل ہوگا آج وسیط اور مفاہمت اور قومی اکچہتی کی ضرورت ہیں ایسے نقبال بولے کہ بلکی خود مختاری کو آئی ایم ایف کے سامنے سرنڈر کر دیا گیا ہے بڑے شہروں میں موثر بلدیاتی اداروں کا قیام نون لیگ کی ترجیح انزداد کرونا ویکسین مہم میں ترجیح غیر ویکسین شدہ افراد ہیں ہیلتھ کیر ورکرز کو ویکسین بوسٹر لگایا جائے گا بوسٹر ویکسین، سائنو فارم، سائنو ویک، فائزر اور موڈرنا ویکسین کے لگائے جائیں گے این سی او سی نے عبوری گائیڈ لائنز جاری کر دی کرونا سے صحتیابی کے 28 دن بعد بوسٹر لگانے کی ہدا ہے سندھ بھر میں اومی کرون وائرس کے پیشن اثر بوسٹر دوز لگانے کا سلسلہ جاری محکمہ سہد نے بوسٹر کے لیے پہلی ویکسین کی دوز 6 ماہ مکمل ہونا لازمی قرار دے دیا ملک میں کرونا سے مزید 8 افراد انتقال کر گئے 391 نئے وریس سامنے آئے مصبت کیسز کی شرح صفر اشاریہ آشار فیصد ریکارڈ کی گئی عورت جائیداد نہیں ایک باوقار اور آزاد انسان ہے طالبان حکومت نے خواتین کے حقوق سے متعلق حکم نام جاری کر دیا نکاح کے لیے خاتون کی رزدمندی لازمی کرا خاتون بر بنا رزدمندی شادی کے لیے دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا خاتون کو امن کے لیے یا دشمنی ختم کرنے کے لیے نہیں دیا جا سکتا کسی بیوہ کا کوئی بھی عزیز اس کی زبردستی دوسری شادی نہیں کروا سکتا بیوہ کو اس کے شوہر بچوں اور والد کی جائیداد میں سے شرعی حق ملے گا بیوہ کو اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کا اختیار ہوگا ایک سے زیادہ شادیاں کرنے والے برابری کی بنیاد پر بیویوں کی حقوق کا خیال رکھیں گے سردی بڑھنے کے ساتھ لاہور میں گیس بہران، شالیمار، گھوڑے شاہ، مہربنسپورا اور اندرون شہر سے گیس پریشر میں کمی کی شکایا جہانیہ اور لوترا سمیت پنجاب کی مختلف شہروں میں بھی گیس کی قلت سے شہریوں کی زندگی مشکل ہو گئی سوئی گیس حقوق کا کہنا ہے کہ چند علاقوں میں انفرادی فالٹ سے گیس پریشر کم ہے سکھر ایدرباد پر ڈیدن میں بھی گیس کی گھنٹوں غیر لانی روڈ شیڈنگ بنو اور پشاور میں بھی گیس نہ ہونے سے کھانا بنانا مشکل ہو گیا گربت سروے کے لیے ڈیٹا تجزیہ کی دوران کئی لوگوں کی ڈیکلیئر نہ کی گئی بیویاں سامنے آ گئیں سر پکڑ کر رہ گئے کہ کس کو ریلیف دیں قائمہ کمیٹی برائے تخفیف غربت کے اچلاس میں سینیٹر ایسانی انشتر کا انکشاف کمیٹی میمبران نے سوال کیا کہ جس بیوی کو ظاہر نہیں کیا اس کا کیا بنا سینیٹر ایسانی انشتر نے کہا کہ ظاہر نہ کی گئی بیوی کو ہم نے بھی ظاہر نہیں کیا احساس پروگرام پر مسلسل سائبر حملے ہوتے ہیں سائبر حملوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے چیک زیادہ رکھے گئے ہیں این اے 133 لاہور میں زمنی انتخاب ریٹرننگ آفیسر کا کہنا ہے کہ دس کا الیکشن جیسے واقعی کی لوگ تھام اور پریزائیڈنگ آفیسر پر کڑی نگاہ رکھنے کے لیے ان کے موبائل فون پر آئی ٹی ایس ایپ ڈاؤنلوڈ کر دی گئی ہیں پریزائیڈنگ آفیسر کہاں اور کس کے پاس جا رہا ہے الیکشن کمیشن کو سب پتہ چل جائے گا کسی پریزائیڈنگ آفیسر نے لوکیشن آف کی تو اس کے خلاف ضابطے کی سخت کاروائی ہوگی حلقے میں انتخابی مہم آج جات بارہ بجے ختم ہو جائے گی تویٹا کے سرکاری اسپدالوں میں ینگ ڈاکٹرز کی مطالبات کے حق میں ہر تال جاری ینگ ڈاکٹرز نے آج سے انزداد کرونا ویکسینیشن مہم کا بھی بائیک آٹ کر دیا او بی ڈیز، انڈور سیروسز اور آپریشن ٹی ایٹرز میں کام بددر سور بن سرکاری اسپدالوں میں آنے والے سیکرو مریضوں کو شدید مشکلات کسام پاکستان کا بھارت سے افغانستان کے لیے گندم اور عدویات کی ترسیل کی اجازت دینے کا فیصلہ ترجوان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ افغان ٹرکوں کو واہگا کے راستے افغانستان سے نکل و حمل کی اجازت ہوگی فیصلے سے بھارتی نازم الامور کو آگاہ کر دیا گیا ہے افغانستان کو یو این مشن سے انصدادی امداد کی مد میں سولہ ملین ڈالر مل گئے ہیں افغانستان کے مرکزی بینک کی تصدیق کیش امداد یکم دسمبر کو کابل ائرپورٹ پہنچی الامی کہا گیا ہے کہ ملور کا بینکنگ نظام جلد معمول پر راچائے گا امدادی رقم یو این مشن افغان نوام میں تقسیم کرے گا امدادی رقم یو این مشن افغانستان